ریپ کے آروپی داتی مہاراج کی گرفساری کے لیے تمام پریاس کیے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ کانون شکنجا قسمی کے لیے کرائیم برانچ لگاتار دبش دے رہی ہے اور ثبوت اگٹھا کیے جا رہے ہیں بابا کے خلاف لکاؤٹ نوٹس جاری بڑا سوال آخر کب ہوگی داتی کی گرفساری داتی مہاراج پر دلی پولیس کی کرائیم برانچ کا شکن جاک کستا جا رہا ہے داتی مہاراج کے خلاف ثبوت جھٹانے میں کرائیم برانچ لگاتار داتی کے ٹھکانوں پر دبش دے رہی ہے اور پولیس کی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ریپ کی آروپی کے خلاف تتھے جھٹائے جا سکے آشرم میں دبش پچیس سال کی یکتی کے ساتھ یون شوشن کی آروپی داتی مہاراج پر دلی پولیس کی کرائیم برانچ کا شکن جاک کستا جا رہا ہے دلی پولیس کی کرائیم برانچ لگاتار بابا کے آشرم میں چھاپے ماری کر ثبوت جھٹانے میں لگی ہے دلی پولیس کی کرائیم برانچ دو بار بابا کے آشرم پہنچی اور کافی دیر تک آشرم میں رہی یہاں کونے کونے کو کھنگالا گیا دلی پولیس کی کرائیم برانچ لگاتار بابا کے آشرم میں چھاپے ماری کر رہی ہے ثبوت جھٹانے کے لیے اور آج بھی دلی پولیس کی کرائیم برانچ دو بار اس آشرم میں پہنچی میں آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے ایک پچیس سال کی یوٹی نے سیدھا طور پر داتی مہاراج پر یون شوشن کی آروپ لگائے ہیں اس کے بعد لگاتار دلی پولیس کی کرائیم برانچ اس ماملے میں تفتیش کر رہی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ویر وار کو بھی یہاں پر ٹیم پہنچی تھی دلی پولیس کی کرائیم برانچ کی اور تقریباً چار گھنٹے دلی پولیس کی کرائیم برانچ نے یہاں پر تفتیش کی اور ساتھی شکروار یعنی کہ آج بھی دلی پولیس کی کرائیم برانچ یہاں پر پہنچی اور دوسری بار جب دلی پولیس کی کرائیم برانچ یہاں پر پہنچی تو تقریباً دو گھنٹے اس آشرم میں رہی اور ساتھی سوتروں کے مطابق آپ کو بتا دوں کی اس آشرم کی جو DVR ہے وہ دلی پولیس کی کرائیم برانچ اپنے ساتھ لے گئی اور ساتھی کچھ ڈاکیمنٹس کچھ پیپرز بھی دلی پولیس کی کرائیم برانچ یہاں سے لے کر گئی ہے ساتھی میں آپ کو بتا دوں کی دلی پولیس کی کرائیم برانچ لگاتار اس جو آشرم ہے اس کے تمام کمروں کی چھانبین کر رہی ہے کیونکہ کچھ ایسے سبوت دلی پولیس کی کرائیم برانچ کو ملے ہیں جو سیدھا طور پر داتی مہارات سے جڑتے ہیں کیونکہ جو پیڈیتا نے جس حساب سے اس آشرم کا پورا میپ بتایا ہے پیڈیتا نے صاف طور پر بتایا ہے کہ کون سا کمرہ کہاں پر ہے اور اسی کے بہیاں پر لگاتار دلی پولیس کی کرائیم برانچ یہاں پر پہنچ رہی ہے اپنی تفتیش کر رہی ہے اور جس طریقے سے یہ آروپ 25 سال کی یوٹی نے لگائے ہیں سیدھا طور پر داتی مہارات کو ٹی وی آر میں ہو سکتا ہے بڑا خلاصہ کرائیم برانچ کو امید ہے کہ داتی مہارات کے آشرم سے زب کی گئی CCTV فٹیج میں آروپی بابا کے خلاف کچھ ایسے ثبوت مل سکتے ہیں جس سے داتی مہارات پر شکنجا کسا جا سکتا ہے بابا کے آشرم میں قریب 20-25 CCTV کیامریز لگی ہیں جو آشرم میں آئے ہر شخص پر نظر رکھتے ہیں دلی پولیس کی کرائیم برانچ کو امید ہے کہ اس دی وی آر سے کئی کھلاسے ہو سکتے ہیں بابا کے اس آشرم میں تقریباً 20-25 CCTV کیامریز لگے ہیں اور اس کی پل پل کی ریکارڈنگ ہوتی ہے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ ایک CCTV یہ لگا ہوا ہے ساتھی دوسرا CCTV آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سامنے لگا ہوا ہے اور اگر کوئی بھی شخص یہاں سے اندر آتا ہے تو اس کی پل پل کی ریکارڈنگ ہوتی ہے بقاعدہ جو ہے اس کی ریکارڈنگ دلی پولیس کی کرائیم برانچ یہاں سے لے کے گئی ہے ساتھی ماں پر دکھانا چاہوں گا کہ یہاں سے جہاں پر یہ بابا کا کمرہ ہے اس کے انٹرنس کے لیے بھی سامنے CCTV لگایا ہوا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اس رون کے اندر جاتا ہے تو اس کی بھی پل پل کی ریکارڈنگ ہوتی ہے دائر سے بات ہے تقریباً 20-25 کی ریکارڈنگ دلی پولیس کی کرائیم برانچ لے کے گئی ہے اور دلی پولیس کی کرائیم برانچ کو یہ بھی اس بات کا پورا اندیشہ ہے کہ اس CCTV کیمرے میں کچھ جانکاری نکل سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ کرائیم برانچ لگا تار یہاں پر چھاپے ماری کر رہی ہے اور لگا تار CCTV کی DVR جو ہے وہ بھی دلی پولیس کی کرائیم برانچ یہاں سے چھاند رہی ہے داتی مہراج کی داستان سامنے آنے کے بعد اس پر گرفتاری کی تلوار لٹک رہی ہے دلی پولیس کی کرائیم برانچ نے بابا کے خلاف لکاوٹ نوٹیس جاری کیا ہے اور اس کے بیدیش چانے پر پابندی لگا تی گئی ہے کرائیم برانچ لگا تار داوہ کر رہی ہے کہ بابا کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا لیکن ابھی تک بابا کی گرفتاری نہیں ہو پائی ہے دلی پولیس کی کرائیم برانچ نے داتی مہراج کے اوپر لکاوٹ نوٹیس بھی جاری کیا کیونکہ داتی مہراج ابھی فلال فرار چل رہے ہیں اور ان کو راجستان کے عشم میں ضرور دیکھا گیا تھا لیکن اس کے بعد سے یعنی کہ گروار دوپہر سے وہاں سے فرار چل رہے ہیں لیکن فلحال دلی بلوش کے کرائم برانچ نے داتی مہاراج کے اوپر لک آؤٹ نوٹس جاری کیا ہے کہ وہ ودیش نہ جا پائیں لیکن فلحال دلی بلوش کے کرائم برانچ لگاتار تفتیش کر رہی ہے اور لگاتار اس معاملے میں اپنے ثبوت جھٹا رہی ہے تو داتی مہاراج اور مدلال کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں داتی مہاراج کا سب سے بڑا رازار سامنے آیا ہے اور اس نے کئی خلاصے کی چڑھتے سورج کو سلام اور جب وہ ڈھلنے لگے تو کسے پروا یہ بات اتنی ہی سچ ہے جیسے اجالے میں دھو یہ بات ہم داتی مہاراج کے سندر میں کہہ رہی ہیں دراصل جب تک داتی کا بچسپ قائم تھا تب تک سب ہی اس کے ساتھ ہی تھے اور اب اپنے بھی پرائے ہو گئے یا یوں گہے کہ دشمن ہو گئے کانونی پیچ میں فسنے کے ساتھ ہی داتی مہاراج کے چیلے بھی اب اس کے خلاف ہو گئے ہیں داتی مہاراج نے اپنے جس چیلے پر اپنے خلاف سازش رچنے کا آروف لگایا تھا آج وہ شک سامنے آ گیا ہے سچن جین نام کا یہ شک داتی پر کئی گمھیر آروف لگا رہا ہے جب راجستان سے لڑکیاں آتی ہیں تو وہ اسی ہال میں رکھتی ہیں اور اس ہال میں کوئی پروش آس تک ہم نے تو رکھتے نہیں دیکھا ان پندرہ سالوں میں جب کچھ چیزیں ایسی ہوئی تو بھائی سب ہمیں ایسا لگا جیسے نین سے جاگ گئے نین سے جاگنے کے بعد جب ہم نے جاگے ان سے سوال کیا کہ بابا ایسے ایسے کیوں ہے ایسے کیوں ہے ایسے کیوں ہے میں ابھی بولنا نہیں چاہتا کیوں کیونکہ وہ یہی چیز چاہتے ہیں وہ سرکار کا پبلک کا جانچ ایجنسی کا دھیان باٹنا چاہتے ہیں کیونکہ میں نے ان سے سوال کیے تو سچن جین گلت ہو گیا سچن جین اب سے نہیں بلکہ لگ بھگ پندرہ سالوں سے داتی کا سیوہ دار رہا ہے اور اسی دوران اس نے بہت کچھ دیکھا سنا سمجھا لیکن کسی سے کہا کچھ نہیں سچن جین نے یہ بھی عارف لگائے ہیں کہ داتی مہراج نے اسے آتھ ہتیا کرنے کے لیے اکسایا تھا دیکھیں اصلی سوال تو سچ بتاؤں میرے جو ذہن میں آئے وہ جب انہوں نے مجھے آتھ میں ہتیا کرنے کے لیے اکسایا تھا اس کے بعد میرے پریوار نے میری وائف نے میرے مطر نے مجھے اس پرستی سے باہر نکالا جو میں بچا جب میں سچ بتاؤں تو اب یہ شاید آپ لوگ نہیں مانیں گے کہ میں ان کی تنتر کریہ سے گرہ سکتا ہے یا جو بھی تھا تانترک تو وہ ہیں سب کو پتا ہے سنت تو وہ ہیں نہیں آج تو مجھے لگتا ہے سنت کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور میں چینل میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک کے بعد ایک کے بعد جھوٹ بولے جارے ہیں داتی مہراج کا پور سیوادار سچن یہی نہیں رکا سچن نے بڑا خلاصہ کرتے ہوئے کہا کہ داتی مہراج کے آشرم میں ایسی کئی بھور دھولیاں والی جگہیں تھیں جہاں کسی بھی پوروش کا جانہ بنا تھا دیکھیں یہاں کے آشرم میں تو اگر میں دیکھوں ایک دو تین مہیلائیں ہیں جب بابا آتے ہیں تو رائسان سے بھی آتے ہیں اور اگر میں رائسان آشرم کی بات کروں تو وہاں تو کافی سارے ہیں ان کا جو اوپر ٹا فلور بنا ہوا ہے وہ کسی جمانے میں میں نے ہی انٹیزئر کر کے دیا تھا اس کا بیلڈنگ تو پہلے کی بنی ہوئی تھی تو اس کا میں نے ہی بنا کے دیا تھا اور انہوں نے اس طریقے سے بنایا تھا جیسے وہ بھول بلہیا ہو اور اس فلور پہ لڑکے یا آدمی ورجت ہیں رہنے کے لیے وہاں صرف لڑکیاں یا سیوہدار یا جو ماتائیں ہیں وہ ہی رہتی ہیں سچن جین نے کہا کہ بابا کے کئی روپ ہیں کلاوہ ہر کوئی بابا کے پاس دیدھے نہیں پہن سکتا جس دن سے شنی دھام کے اندر ہم نے قدم رکھا سچن جین نے ہی نہیں جس نے بھی قدم رکھا بابا کو کچھ دیئے ہی ہوگا اگر آج وہ روٹی کھا رہا ہے تو وہ ہماری کھا رہا ہے ہم نے اس کی روٹی نہیں کھا ہی ساب ہمیں اس سے کوئی پیسہ نہیں چیئے ہم دان دینے والا پریوار ہیں دان دے سکتے ہیں کسی سے لے نہیں سکتے اگر ہم اپنا پیسہ دیا مانگ رہے ہیں تو اس میں غلط کیا ہے اور وہ بھی ان سے نہیں مانگ رہے ہیں اس سے مانگ رہے ہیں جس کو آپ نے دلوائے ہیں تو اس میں داتی مراج کا کیا رول ہے لیکن کلپت ہیں وہ انہوں نے دلائے آپ کو پتا ہے انہوں نے تو یہ منہ کر دیا کہ ابھی شیکر والے کونے میں نہیں جانتا انہوں نے تو مجھے پہچاننے سے منہ کر دیا کتنے روپ ہیں آپ دیکھیں نا ان کے کل ملا کر سچین جین داتی کے لئے مشکلیں بڑھانے کا کام کرتا ہے گمبھیر آروپوں میں گھرا داتی فلحال تو انڈرگراؤنڈ ہے لیکن اس بیچ اس نے میڈیا کے سامنے آ کر خود کو بے قصور بتایا تھا اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ ماملت کہاں تک جاتا ہے اور اس میں کون کون سے نئے کھلا سے ہوتے ہیں لیکن ہاں اگر سچین جین دوارہ لگائے گئے آروپ صحیح ہیں اور سچ ہیں تو پھر داتی کا کیا ہوگا سپیشل ڈیسٹ ٹوٹل نیو شائع کی پیالی اٹھانے والا ایک شخص دنیا بھر میں داتی مہاراج کے نام سے پرسد ہو گیا شاید کسی نے یہ سوچا بھی نہیں تھا اور مدلال سے لے کر داتی مہاراج بننے تک کا ٹوٹل سفر اس ریپورٹ میں دیکھئے ہر کسی کی زندگی سنگھرش سے بھری ہے لیکن ایک چائے کی پیالی اٹھانے والے شخص کو دیکھ کر کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ دنیا بھر میں اتنا فیمس ہوگا کہ دنیا کے بڑے بڑے دگت اس کے قدم چومیں گے اس سے اپنی شنی دشا ٹھیک کرانے آئیں گے لیکن یہ سچ ہے اور ادھارن ہے آپ کے سامنے داتی مہاراج لیکن چائے کی پیالی اٹھانے سے لے کر ٹیلیویزن چینلز پر سربادھک لوگ پریے بابا بننے والے داتی مہاراج ایک دن پچیس ورشے یکتی سے دشکرم کے آروپوں کے چلتے دردر فیرے گا یہ کسی نے سوچا تک نہیں تھا اگر داتی مہاراج کے جیون سنگھش پر نظر ڈالیں تو یہ سب کسی رہش سے رومانچ سریخہ لگتا ہے دراصل داتی مہاراج کی کہانی کسی فلم کی طرح ہے جس میں جگہ جگہ ٹویسٹ اینڈ ٹرن آتے ہیں دکان کھولی نام رکھا مدن لال پنڈت چائے کی دکان داتی مہاراج ارخ مدن لال نے کچھی سالوں میں چائے کی دکان سے لے کر آلیشان زندگی تک کا سفر تائے کیا بچپن میں ہی سات سال کی عمر میں اس کے ماں باپ دونوں کی موقع ہو گئی تو دو جون کی روٹی کی تلاش میں وہ راجستان سے دلی آ گیا اس کے بعد کوئی کام نہیں ملنے پر وہ دلی کے فتہ پور بیری میں مدن لال پنڈت نام سے چائے کی دکان چلانے لگا کچھ سمیں بعد اس نے پٹری, بلی اور شٹرنگ کی دکان کھولی پھر ایٹ, بالو اور سیمنٹ کی دکان کھول کر اس میں بھی ہاتھ آسمایا اس کے بعد اس نے فتہ پور بیری میں ہی ٹینٹ ہاؤس کھولا اور کیٹرنگ کا کام شروع کیا کیٹرنگ کا کام سیکھنے کے بعد اس کے پاس پیسے آنے لگے جس سے اس کی روزی روٹی چلنے لگی اسی دوہاں سال 1996 میں مدن کی زندگی تب 360 دگری تک گھوم گئی جب اس کی ملاقات راجستان کے ایک نامی جوتیشی سے ہوئی اس جوتیشی کی سنگت میں مدن نے ہاتھ دیکھنے کا کام باریکی سے سیکھا اور ایک دن ایسا بھی آیا جب اس نے جنمکنڈلی دیکھنا بھی سیکھ لیا اب اس نے اس کام کو اپنا پیشا بنانے کا نرنے لیا اور کیٹرنگ کے دھندے کو بند کر دیا ہاتھ دیکھنے کا کام چل نکلا تو مدن نے فتہ پور بیری گاؤں میں ہی اپنا جوتیش کی اندر کھول لیا پھر اس زمین پر اس نے شنیدہ مندر بنا لیا کچھ سال میں ہی آس پاس کی زمین پر کبزہ کر کے آشرم اور ٹرسٹ بنا لیے درشکوں تک کوئی سمسیہ نہیں آئی چیلو بھکتوں کی سنخیہ سیکڑوں سے ہزاروں میں تفتیل ہو گئی مدن سے بن گیا داتی مہراج کام بدلا تو نام بھی بدل لیا جوتیشی کا کام سیکھ کر مدن نے جان لیا کہ اس کام میں زبرتص پیسہ ہے اور شہرت بھی پھر کیا تھا مدن نے کیٹرنگ کا کام بند کر دلی کی کیلاش کلونی میں جوتیش کی اندر کھول لیا زندگی میں بدلا آو آیا تو اس نے کام پیچھے چھوڑنے کے ساتھ نام بھی چھوڑ دیا اور نام بدل کر داتی مہراج رکھ لیا تو اس لئے خود رکھ دیا اپنا داتی مہراج نام دولت شہرت ملتے ہی داتی مہراج نے دلی سے باہر بھی اُڑان بھرنی شروع کر دی حریدوار مہاکم کے دوران پنچائیتی مہا نیروان اکھاڑے نے داتی مہراج کو مہا منڈلیشور کی اپادی دے دی اس کے بعد شنی مندر کو شریصد شکتی پیٹ شنی دھام پیٹھا دیشور کا نام دیا گیا اور خود کا نام شریصد شری ایک ہزار آٹھ مہا منڈلیشور پرامحنس داتی جی مہراج رکھ لیا چیلیویزن شو نے گھر گھر کر دیا لوگ پریئے 21 سدی شروع ہوتے ہوتے داتی مہراج کے لیے بہت کچھ بدل چکا تھا دشا ختم ہوتے ہوتے وہ نیوز چینلز پر بھی آنے لگا ایک سمیہ ایسا بھی آیا جب لوگ خاص طور سے اس کا شو دیکھنے کے لیے للائت رہتے تھے بتایا جاتا ہے کہ شروعات میں تو اس نے پیسہ دے کر اپنے کارٹرم چلوائے لیکن پھر ڈیمانڈ بڑھی چینلز نے ہی پیسہ دے کر اس کو سمیہ دینا شروع کر دیا کئی بڑے نیتا آشرم میں آتے تھے داتی مہراج نے اپنے آشرم کے باہر بیانر میں کئی راجیوں کے مکھی منتریوں اور کیندری منتریوں کے ساتھ اپنی تصویریں لگا رکھی ہیں جن میں ویبھین راجنیتک دلوں کے نیتا شامل ہیں ساتھی اب تک شترپورسیت آشرم میں شنی آم آوستیہ سمہاروں کے دوران کئی بڑے نیتا آشرم میں آ چکے ہیں ششیہ سے ساموہک دشکرم کے ماملے میں فرار داتی مہراج کے راجنیتاؤں اور نوکر شاہوں سے بھی سمبند ہیں اس نے بڑے بڑے نیتاؤں کے ساتھ اپنی فوٹوز آشرم سمیت پوری راج دھانی میں لگوا رکھی ہیں اس سے وہ اپنی راجنیتک رسوک دکھاتا تھا سوتروں کے مطابق داتی مہراج اور اس کے ششیہ اکثر بڑے نیتاؤں تک اپنی پہنچ ہونے کی دھوس دکھا کر پیڑتا کو پولیس کے پاس جانے سے روکتے تھے اسی لیے پیڑتا نے دو ساتھ تک ساموہک دشکرم کا دنش چھیلا بیرحال اب پولیس ایکشن میں ہے لکاؤٹ نوٹیس جاری کر دیا گیا ہے داتی مہراج انڈر گراؤنڈ ہے حالکہ صفائی دے رہا ہے کہ اس کے اوپر لگے سارے آرو بے منیات ہیں دیکھنا ہوگا کہ اب یہ ٹویسٹڈ سٹوری کس اوڑ جا کر رکے گی اور ابھی کتنے اور کھلا سے ہوں گے یہ دیکھنا باقی ہوگا سپیشل ڈیسٹ ٹوٹل نیو ریپ اور کوکرم جیسے سنگین آروپوں سے گھرے داتی مہراج اور مدن لال کی مشکلیں لگاتار بڑھ رہی ہیں سند کا چولہ اوڑ کر یہ لوگوں کے ساتھ چھل کر رہا تھا آشم میں آنے والی لڑکیوں سے داتی مہراج پہلے شپت پتر لکھواتا تھا اور پھر لڑکیوں کو فساتا تھا داتی مہراج کے بارے میں روزنائی فلاسے ہو رہی ہیں جو حیران کرنے والے ہیں کس طرح یہ ڈھونگی آز تھا کی آڑ میں لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا اپنے بھگتوں کے ساتھ بشواز گھات کر رہا تھا سند کے نام پر درسل داتی شیطان تھا داتی کو بھگوان پتہ تولی ماننے والی بھولی بھائی لڑکیوں کو اپنے جال میں فساتا اور پھر ان کے ساتھ غلط کام کرتا کرائیم رانچ داتی کے گناہوں کے کڑیاں جٹانے میں لگی ہوئی ہے اب جو مہتفون دستاویز ہاتھ لگا ہے اس کے مطابق یہ خلاصہ ہوا ہے کہ اپنے کالی کرتوطوں کو چھپانے کے لیے داتی شپت پتر کا سہارا لیتا تھا تاکہ بھارنا پوٹنے کے بعد وہ بچ سکے شپت پتر کا جال اپنے گناہوں پر شپت پتر کا پردار ڈالنے کا تنتر رچہ اس تانترگ نے اور اس کا خلاصہ ہوا ایک پتر سے جو شپت کے طور پر ایک پیڑتا سے لکھایا گیا تھا دراصل دوہزار سولہ میں آشرم چھوڑتے سمیں پیڑت یوکتی نے ایک شپت پتر لکھ کر دیا تھا پتر میں لکھا تھا کہ اگر بھوشمی کسی پرلوبھن، دباو، اتپیڑن کے کارن داتی مہراج سے دندہ یا ان پر کوئی آروپ لگایا تو وہ خود ذمہ دار ہوگی ایسی ستھتی میں سنستان، داتی مہراج یا ان کے پرتیمیزی قانونی کاربائی کر سکتی ہیں شپت پتر میں بقاعدہ یوکتی کے ہستاکشر اور انگوٹھے کے نشان ہیں خاص بات یہ ہے کہ پتر میں یہ بھی لکھا گیا کہ اس کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں ہوا ہے اور وہ پویتر ہے پتر میں پانچ گواہوں کے ہستاکشر بھی ہیں اس شپت پتر سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنا شاتر تھا داتی مہراج اس کی منشاہ تھی کہ شپت پتر کی آر میں اس کے ککرم دنیا سے چھپے رہیں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ داتی بڑی چالاکی سے اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے پہلے ہی ساجش رچ لیتا تھا شپت پتر کی آر میں بہرحال ماملے کے زانچ کر رہی دلی پولس کی اپراد شاکھا اسے داتی مہراج کے خلاف بڑا ثبوت مان رہی ہے سپیشل ڈیسک ٹوٹل نیوز